یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوڈیا للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الی ذکر اللہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون قابل احترام بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیو اللہ عز وجل جو رب العالمین ہے کائنات کی ہر شئے کا وجود اسی کے حکم سے ہے اور کائنات کی ہر شئے کا خاتمہ بھی اللہ عز وجل کے حکم سے ہے اور وہی ذات جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی اس نے اپنی شان اپنی عظمت کے بارے میں قرآن مجید میں رشاد فرما کل شئین حالکون الا وجہ نہیں ہے کوئی ذات سوائے اللہ کے جو عبادت کے لائق ہے رکو کے لئے سجدے کے لئے دعا کے لئے امید کے لئے توقل کے لئے التجا کے لئے پھروسے کے لئے لا الہ الاہ کل شئین حالکون الا وجہ اب اللہ کے سیوا جو کچھ کائنات میں ہے ہر چیز اللہ کے قریب صریف شئے ہے کل شئین حالکون الا وجہ اور ہر شئے جو اللہ کی حکم سے وجود میں آئی ہے اسو کے حکم سے ختم ہو جائے گی تو دی دوستو میرا اور آپ کا وجود بھی اللہ عز وجل کے حکم سے اور ہمارا خاتمہ اللہ کے حکم سے ہے تو جب تک کہ زندگی اور موت کے درمیان کا حصہ اللہ نے انسان کو دیا ہے یہ موت کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے یہ جو درمیان حصہ تمہیں دیا گیا ہے یہ دیکھنے کے لئے کون ہے کہ اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کون گزارے گا کون ہے جو اللہ کے دین کو آسان جو حقیقی معنی میں اللہ کا دین آسان ہے اس کو آسان سمجھتے ہوئے اس دین کی آسانیوں سے فیدہ اٹھائے گا اور کون ہے جو اللہ کے دین کو مشکل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو مشکل بنا لے گا اپنی قبر کو مشکل بنا لے گا اپنی آخرت کو مشکل بنا لے گا یہی سودا کرنے دنیا میں مراہ پائے ہیں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملہ کہ زندگی اور موت تمہیں دے دی گئی ہے یہ جاننے کے لئے کہ کون ہے تم میں بہتر عمل کرنے والا عدیس دوستو کہ اللہ عزبجل کی ہدایت ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ شاید آج ہم کو نہیں ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے جو اپنی زندگی کا بیستر حصہ مندیروں میں یا چرچ میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے یا اسی قبروں میں ماتھا ٹیکتے ہوئے گدارے اور پھر جب انہیں ہدایت کی طرف اللہ عزبجل لوٹاتا ہے ان کے سجدیں ان کی روکوں کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے ان سے آپ پوچھئے کہ ہدایت اللہ عزبجل کی کتنی بڑی نعمت ہے عدیس دوستو یہ جو ہدایت ملی ہے اس کو سمال کے لے کے چلنا ہے اس کی شکرگزاری کے ذریعے اس توفیق کے ذریعے جو اللہ نے عطا کی ہے اس توفیق کے مطابق عمل کرتے ہوئے عدیس دوستو یہ جو توفیق اور ہدایت اللہ عزبجل کی ہے جس کو ہدایت اور توفیق ہوگی اسی کو اللہ کا دین آسان اور بہتر سمجھ نہیں آئے گا لیکن جس کو ہدایت نہیں ہوگی جس کے سینے کو اللہ نے نہیں کھولا دین کا ہر معاملہ اسے سخت نظر آئے گا اور اس کی زندگی اسے آسان نظر آئے گی یہ ہدایت وہ چیز عدیس دوستو کہ اللہ عزبجل کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا یہ تو اور درجے والی عبادت ہے لیکن حکم الہی سے صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا لیکن سینہ جب تنگ اللہ کر دیتا ہے ہدایت جب اللہ مور دیتا ہے کتی سے ابلیس اللہ کی اطاعت میں آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ نہیں کر سکا تو یہ جو نعمت ہے ہدایت کی اس کی قدر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے احساس کرنا چاہیے اصول علم میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے عمل کی توفیق جو اللہ دیا اس میں آگے بڑھنا چاہیے حرام کو چھوڑنے کا جتنا اختیار میرے راب کے پاس ہے حرام سے دور بھاگنا چاہیے حلال کو اپنانے کا جتنا اختیار میرے راب کے پاس ہے اس حلال کو اپنانا چاہیے لیکن اس کے باوجود اگر آج مسلمانوں میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ بھے اللہ کا دین بڑا سخت ہے ہر معاملے میں عمل نہیں کر سکتے اور ہر کوئی عمل نہیں کر سکتا بڑی شدت ہے بھے دین میں جو سمجھ نہیں آرہا کر لو اور جو سمجھ نہیں آرہا چھوڑ دو یہ جو نظریہ آج مسلمانوں کا چکا ہے جو دین کو سخت سمجھ رہے ہیں اور ایک نظریہ یہ بھی ہو چکا ہے یا تو دین کو سخت سمجھ دیا جا رہا ہے یا دین پہ عمل کرنے والوں کے سمجھا جا رہا ہے مل صاحب اتنے بھی سخت مت ہو جائیا دین میں اتنی پابندی کہہ کے واسطے ایک عمر ہوتی کرنے کے لیے داڑی کیاب چھوڑی جاتی شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہر معاملے میں اٹھے بیٹے تنس کرتے رہیں گے ارے کیا ہر معاملے میں دین آتا رہیں گا بڑے نے کرنا دین آ گیا شادی ایسی نے کرنا دین آ گیا کپڑے نے پھنا دین آ گیا کرنا تو کیا کرنا یہ جو مزاج لوگوں کا بن چکا ہے جو دین کو سخت سمجھ رہے ہیں اور دین پہ عمل کرنے والے لوگوں کو سخت مزاج سمجھ رہے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ جس اللہ کے دین پر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور دین پر عمل کرنے والوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں یہ دین آسانی کا نام ہے اور فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے گویا انسان جب کام کاج کرتا ہے رات قوت مشقت کا ہوتا ہے دن قوت کام کاج کیلئے آسانیوں کا ہوتا ہے چاہے رات میں آپ جتنی لائٹیں لگا لیجئے لیکن دن کی روشنی میں جو آسانی ہوتی ہے وہ رات کی کسی روشن میں نہیں مل سکتی فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے کیسے سے کیسا مسئلہ دن کے اجالے کا مسئلہ رات کے اندھیرے کا مسئلہ بچوں کا مسئلہ بڑوں کا مسئلہ تمہیں دین میں آسانی چاہیے دن کے اجالے کی طرح آسانی تمہارے سامنے موجود ہے بس معاملہ یہ ہے کہ اس آسانی کو لبکو اللہ کی ہدایت کو اختیار کرو عمل کے میدان میں آگے بڑھ جاؤ یہ دین آسانی کا نام ہے لیکن عدیس دوستو آج اگر دین کسی کو مشکل دکھ رہا آج اگر دین پر عمل کرنے والے کسی کو جو سو سخت مزاج لوگ دکھ رہے ہیں تو تین یا چار اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہیں اول بدے یہ ہے کہ آج اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھے ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہوتل کے اڈوں پر سگریٹ مارتے ہوئے گانجا مارتے ہوئے موبائل فون میں گندی فلمیں دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کی ٹھٹی ٹھاٹا میں خبروں پہ بیٹھے ہوئے خوالیوں میں بیٹھے ہوئے نات کے نام پر جو سو مجرد چلا لیتے ہو بیٹھے ہوئے یہ جو مزاج میں آدمی بیٹھے ہوئے اور یہ سمجھ رہی کوئی عمرہ کو جانے والا ہے کوئی حج کو جانے والا ہے اب اس سے کریں کہ بھائی ہمارے واسطے بھی ہدایت کی دعا کر دو مل صاحب ہم کو بھی ہدایت ہو جائے دعا کر دو یہ جو مزاج آج لوگوں کا بن گیا ہے یہ مزاج ان کی سختی کی وجہ ہو گئے کی دین سخت دیکھ رہا مزاج یہ سمجھ رہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے اپنی زندگی جیسی گناہوں میں گزری گزارتے رہو اچانک ہدایت آنے والی ہے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹھے بٹھائیں بس کوئی عمرہ کو جانے والا وقت کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر دیں گا اور ہم یہاں ایسا بدل لائیں گے کہ بس صبح چھوڑے تو شام تک داڑی آنے والی ہے یہ جو مزاج بن گیا لوگوں کا یہ دین کو سختی سمجھنے کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ دین آج سخت اس وجہ سے نظر آ رہا کہ خدم نہیں اٹھ رہے ہیں آج دین سیکھنے کے لئے خدم نہیں اٹھ رہے ہیں آج عمل کے میدان میں آگے بننے کے لئے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما بندہ جب اللہ عز و جل کی طرف چل کر جاتا ہے تو فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی طرف اللہ دوڑ کر آتا ہے اللہ محشی خودہ میرے رہنہ نے کہا مانا یہ ہے جب بندہ ہدایت چاہتا ہے اللہ سے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے آپ عمل کے میدان میں نہیں کر رہے نہیں آپ نماز کا طریقہ سیکھنے نہیں چاہتے آپ مسجد کے طرف چل کر جانے نہیں چاہتے مسجد کا پابند بن جانا یہ کون سے نظری میں زندگی گدار رہے ہیں کون سی غلط فہمیم ہم زندگی گدار رہے ہیں کہ اچانک کوئی چیز ہو جانے والی ہیں بندے کو چلنا پڑے گا تو اللہ دوڑ کر آئے گا دیت دوستو مسجد کے طرف آنا پڑے گا حرام اور حلال دونوں آپشن سامنے ہیں تو حرام کو چھوڑنا پڑے گا حلال کو اپنانا پڑے گا میراج کے سفر میں جاتے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ بھی پیش کیا شراب کا پیالہ بھی پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے آپشن دونوں ہیں دنیا کے سامنے لیکن خدم بڑھانا پڑے گا ہاتھ اٹھانا پڑے گا سونچ کو بدلنا پڑے گا نظریے کو بدلنا پڑے گا دین سیکھنا پڑے گا قرآن ترجمہ سے پڑھنا پڑتا حدیثوں کو ترجمہ سے پڑھنا پڑتا صرف آپ جمعے کے انتظار میں ہیں ایک واقعہ ایسا سن لینا بس میری زندگی تبدیل ہو جانا تو پھر پیڑ سے لے کے جمعہ رات تک کچھ ہو گیا تو کچھ اگر زندگی وہیں تبدیل ہو گئی تو یاد حدیث دوستو یہ جو ہماری غلط فہمی ہے ہدایت آ جاتی نہیں خدم بڑھانا پڑتا اہدین السراط المستقیمہ پڑھ رہی سراط اللہ دین آنامتہ پڑھ رہی تو سراط کی طرف بڑھنا پڑے گا سراط کے معنی علم بھی ہے سراط کے معنی عمل بھی ہے خدم آگے بڑھانا پڑا سوچ کو جواب تبدیل کریں گے ہاتھ پیر آگے بڑھائیں گے کوشش بڑھیں گی تب زندگی میں فرق آئیں گا نہیں میں جیسا ہوں ویسا میں ہدایت آنے کے انتظار میں ہوں تو آپ انتظار کرتے رہیے تو دین آ جو سخت دکھرا نوجوانوں کو یا عورتوں کو یا بچوں کو یا بڑھوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی طرف چل کر ہم نہیں جاتے دوسری وجہ حدیث دوستو جو آج دین سخت دکھرا اور اپنی زندگی خوشحال دکھ رہی تو سورہ انکبوت کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے رشاعت فرما وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ عاد اور سمود ٹیکنالوجی میں آگے اُس زمانے کی کرافٹ کرنے میں بڑی جو سو مہارت حاصل ہو گئی تھی بڑی شان بڑی عظمت چر رہی تھی تو اللہ نے کہا وَزَيَّنَهُمُ الشَّيْطَانُ کہ اب شیطان کیا کر دیا ان کا تقبر کا جو مزاز تھا ان کی جو برائی تھی ان کے جو برے عامال تھے حرام کاری کرنا سود کھانا شراب عام زینہ ہر چیز کو شیطان خوشنما بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا تو جس کی وجہ یہ ہو گئی تھی جس دین پر وہ چر رہے تھے اس دین کو آسان سمجھ رہے تھے اور اللہ کا دین جو پیغمبر لے کر آگے تھے وہ دین ان کو سخت نظر آگیا شیطان جو برے عامال ہم کر رہے ہیں خوشنما بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیگا میں گھر لے لیا بھائی میں گاڑی لے لیا بھائی میں کریڈٹ کارڈ لے لیا بھائی ذرا دیکھو تو سہی وہ بھی ماسٹر کا کریڈٹ کارڈ ہے آپ کی یہ جو حرام کاری ہے یہ حرام کاری لوگوں میں دکھانے میں مسرط اور خوشی محسوس ہو رہی تو یہی وجہ ہے کہ شیطان برے عامال کو خوشنما بنا کے پیش کر دیا اب بچی کی شادی میں چھ ہزار پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا بھی بڑی جو سو خوشی کی بات دیکھ رہی آپ کے برے عامال کو شیطان خوشی کر کے بتا دیا واہ واہ چلتے پھرتے اب تو سیلفی کا دور فوٹو کا دور اور تھٹی سیکنڈ کا دور اسٹیٹس کا دور ہے اب بچی کی شادی میں گز کر ویڈیو والا فوٹو لے کر پڑو سی فوٹو لے کر آپ کی جوان بچی دورن کی آلت میں اسٹیٹس پہ لوگوں کے شیئر ہو رہی تب بھی آپ کو یہ دیکھ رہا کیا شادی ہوئی بھئی ویڈیو والا یہی ہے شیطان خوشنما بنا دیا ہر بورا کام داڑی میں نہیں چھوڑ رہا پانی دالے تو کیا گر رہا بھئی خوشنما بنا دیا شیطان آئی بروز بنائے جب دنیا یہ کہہ رہی بڑے خوبصورت دکھ رہے ہیں تم بول کے بند کو خوشنما بنا دیا شیطان میں ایک دو سیگرٹ پیے بغر نہ رہ سکتا بھئی پی خوشنما بنا دیا شیطان بھاری سے بھاری سیگرٹ بند دو چسکے مار کے پھیکنے کو خوشنما بنا دیا شیطان اور ایسا شیطان خوشنما بنا دیا کر رہا تھا آپ دیکھیں گے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے لیے عبدالل لگا کے صفت کا نام جوٹ رہا ہوں کوئی سخاص نہیں پورے اپنے بھائیان شیطان اتنا خوشنما کر دیا اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو آپ کو آئیے کیک لے کے جائیے ہیپی نیئر کا کیٹ باٹ رہی مگر دل کو تکلیف نہیں ہو رہی خوشنما بنا کے چھوڑ دیا شیطان بس نئے سال کا کیک بیچنا کیا برا ہے بھائی نہیں ہے بھائی آپ کو بڑا اچھا اس لئے دیکھ رہا کہ شیطان خوشنما بنا دیا زندگی میں جیتی نہیں آج جن چیزوں کو آپ غلط نہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ دین غلط کہہ رہا اس کو اس کی بنیان دی وجہ ہے کہ شیطان آپ کے اپنے اتنا حاوی ہو گیا ہر برائی خوشحالی دکھر کیوں زمانے کا دستور زمانے کا کلچر زمانے کا مزاز خاندان دوست چلتے پھٹتے اٹھتے بستی والے ہر چیز ہر کوئی آپ کے برے عمل سے خوش ہو رہا تو شیطان خوش کر دیا نہیں آسک رہے زندگی کا مقصد میرے اور آپ کی عدیث دوستو شیطان کو خوش کرنا نہیں ہے شیطان کو شکست دینا ہمارا مقصد ہے کہ جس گلی سے عمر گدر جائے اس گلی سے شیطان اپنے راستے کو بتاتا تھا اتنا شکست دیے شیطان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے ہر چیز میں شیطان کو شکست یہ دوسری وجہ ہے جو دین سخت دکھنا تیسری وجہ عدیث دوستو دین سخت دکھنے کی یہ ہے کہ دین کی تمام باتوں کو ہم خوشی سے تسلیم نہیں کرنا چاہتے دین کی کوئی بات ہے بھئی آپ اپنا پیجمہ اپنا ٹکھنہ اپنے ٹکھنے کے اوپر رکھی ہے خوش نہیں ہے بڑی مشقت محسوس ہو دی اگر دل میں خوشی ہوتی تو کیا پہنچا ٹکھنے کے اوپر نہیں آتا تھا اگر دل میں خوشی ہوتی تھی کیا چہرے پر داری نہیں آتی تھی اگر دل میں خوشی ہوتی تو کیا شادی آسانی سے نہیں ہوتی تھی اگر دل میں خوشی ہوتی تو کیا آئی بروز بنانا نہیں چھوڑتے تھے اگر دل میں خوشی ہوتی تو جو سادگی سے زندگی نہیں گدرتی تھی خوش نہیں ہم دین سے یہ جو دل میں پال کے رکھے دین کے خلاف نفرت یہ وجہ ہے کہ آج دین مشکل دیکھ رہا دین کی کوئی بات آجائے دی دوستو اگر ذرا سی ہچ ہو جائے دل میں قرآن مجید میں اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا فلا وربک لا یومنو اللہ قسم کھا کر خود اپنی ذات کی کہتا ہے فلا وربک لا یومنو حتی قسم اللہ کی کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے کو اپنی دل کی خوشی سے تسریف نہ کر لو اللہ نے کہہ دیا تم ہی نہیں سکتے مومن اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے ویسے گناہ سے آج خوش نہیں ہے جس عمل سے دور ہے میں اور آپ اس عمل کو ہم اختیار کرنے میں خوش نہیں ہے لیکن خوشی ایسی ہو جیسے صحابہ کی تھی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے ایک خاتن بڑی عمر کی اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرتہ شریف لائی جو جوان بچی تھی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اسما بنت ابی بکر روایت کرتی ہے حدیث کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آئی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو یہ ہے اس کی شادی بھی ہو گئی اب تصور کر کے دیکھئے ایک جوان لڑکی جس کے سر کے بال جھڑ گئے ایک دین کا فیصلہ لینے آئی یہ خوف ہے یہ خشیت ہے یہ تقویٰ ہے یہ دین کی محبت ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہرز کرتی ہوں یہ ادازت مانگتی ہوں اب تو نکاہ بھی ہو گیا اس کا بال جھڑ گئے خوبصورتی پہ اثر محسوس ہو رہا دنیا عیب والی میری بچی کو سمجھتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے مصنوی ڈبلیکٹ بال لگا لوں جس کو وگ کہتے ہمارے پاس ایسی سیچویشن رکھتے ہوئے بھی جہاں دین کا فتوہ لینے آئے اپنے رہزانی ہے صبح عمل کر لے دے بھائی بعد میں چھے آٹھ دس بارہ پندرہ سال کے بعد یاد آتا ہم اتنے سال سے یہ کر رہے ہیں مل صاحب صحیح ہیں کیا نہیں کام شروع کرنے سے بہلے اس کی محبت حاصل کی جاتی انہوں نے پوچھا اس بچی کے بال جھڑ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیچویشن میں کہا سوچئے اس ماں اور جوان بچی کو کیسی خوشی سے تسلیم کرنے والے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لانت ہوتی ہے اس عورت پر جو وگ لگاتی ہے اس عورت پر بھی جو وگ بناتی ہے ہچ نہیں ہے عدیث میں تکلیف کی بات نہیں ہے دونوں پر سمینا واتانا دل کی خوشی سے تسلیم کر لیے ایسے ہی زندگی گداریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیچویشن کچھ بھی ہو سکتی لیکن دین پر ہم انگلی نے اٹھا سکتے اللہ کو ہم مشیرانے دے سکتے حدیث میں ہم مشیرانے دے سکتے قرآن کی آیت پر ہم مشیرانے دے سکتے ہمارا کام کیا ہے ایمان نے آنا تمام باتوں پر اور اعتاعت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تین وجہ حدیث دوستو جہاں پر آج دین سخت نظر آ رہا خوشی اگر ہوتی دین کے معاملے سے تو یہ بات کوئی جہاست نہیں تھی اللہ ما شیخ خوثیم نے سورہ قوثر کی آیت سے اشارت فرما اِنَّ شَيَانِيَكَهُ لَبْتَر شَيَانِيَكَ شَنَانُ کے معنے کہا دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ کی ذات کا دشمن ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ کی لاہیوی شریعت کا دشمن ہو حتیٰ کہ کہا شیخ نے کوئی دین کی ادنا چھوٹی بات سے بھی کوئی نفرت کرتا ہو بھلے وہ پانچ وقت کی نماز آ کر مسجد میں پڑتا ہوگا لیکن ایسا آدمی جو دین کی ادنا بات سے نفرت کرتا ہے یہ کافر ہے شریعت کی کسی بات سے نفرت کرنا بہت بڑا برا عمل ہے دید دوستو یہ دل کا مائل اگر میرا ہے تو میں صاف کروں دل کا مائل اگر یہ ہمارا ہے تو ہم صاف کریں اور چہتی وجہ یہ جو دین کی نفرت دین آج سخت نظر آ رہا دین پر عمل کرنے والے سخت نظر آ رہے وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں آپ کی محفیلیں آپ کی دعوت آپ کا گھر بار آپ کا کاروبار آپ کی سیاست آپ کی دوستی آپ کی بینکنگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھننا کھانا پینا سونا پہننا اور چیز دین سے ہو یہ لوگ آپ کو پاگل نظر آ رہے آج یہ آپ کا پاگل بن ہے اس لیے کہ یہ آج دنیا میں دین کتنا بلانے والے اگر آپ کو سخت مزاد نظر آ رہے اور اللہ کا دین سخت نظر آ رہا تو اس کی وجہ سورہ نیسا کی آت نمبر 115 ہے اللہ نے ارشاد فرما وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جن لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا گیا جن لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کیا گیا اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر سب سے بہتر چلنے والے صحابہ ہے اس آیت میں ذکر ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے طریقے پر جیسے اختیار کیا تھا جب مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنِينَ تو صحابہ کے نقصے خدم کو چھوڑ کر اپنی اور زندگی گدارتا ہے دین کا معاملہ سمجھ نہیں آتا تو اللہ نے کہا وَنُسْلِحِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَسِيرًا جب اللہ کی بات رسول اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی گئی صحابہ کا مل پیش کیا گیا سلفِ سالن کا طریقہ پیش کیا گیا سلفیت پیش کی گئی حقیقی اہل سننہ والجماع کا طریقہ پیش کیا گیا وَنُسْلِحِ جَهَنَّمْ وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ وعدہ کرتا ہے میں اسے ادھر ہی چلنے دوں گا جس طرح وہ چلنے کو پسند کرتا ہے اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی طرف کبھی آنے والا نہیں ہے وَسَاتْ مَسِيرًا حتیٰ کہ وہ راستہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ راستہ اسے جہنم میں لے کر چلا جائے گا صحابہ کے منحج ان کے طریقے سے نفرت اگر زریس ہی بھی آ جائے گی یاد رکھو دین آپ کو سخت نظر آئے گا اور یہ جو دین سخت دیکھ رہا دین والے سخت دیکھ رہی یہ حقیقت میں گمرائی عدیث دوستو کہ اللہ جب انسان کے دلوں پہ تعلہ دالتا ہے اس کی گمرائی اسے ہدایت نظر آتی نہیں سنی آبوں لوگوں کو جو سالوں سال یا حسین یا فاطمہ یا عباس پکارتے پیر رہی سینہ پیر رہی خون نہیں کر رہا بے ہوش ہو رہی گر رہی لبے کیا حسین پکار رہی جہاں حسین وہاں اللہ بھو رہی یہ جو گمرائی ہے یہ گمرائی ان کو ہدایت کر کے دکھا دیا اللہ غیرہ سبیل المومنین جہاں صحابہ کے راستے کو چھوڑے تو جدھر تم چلنا چاہتے ہو اللہ کہتا ہے ادھر ہی ہم تم کو چلاتے ہوئے چھوڑ دیں گے وَنُسْلِحِ جَهْنم وَسْعَدْ مَسْیرَة جہنم میں جانے والا ہے وَسْعَدْ مَسْیرَة وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے تو دیز دوستو دین اگر سخت ہے ابھی بھی تو یہ چار وجہ ہمیں سے کوئی ایک وجہ ہماری ہو سکتی ہے یہ ایک کسی ایک ایک وجہ کا جائزہ لیجئے اپنے زندگی کے صلاح کیجئے مگر اللہ کا دین جو آسان ہے وہ آسانی کو سن کے اس خدبے کو اقتتام کریں دین کی آسانی دیکھئے نظریہ کو بدل دیجئے آپ یہ دیر کتنا آسان ہے اس کے لیے جو چل کر آگے بڑھتا ہے اس کے لیے جو شیطان اس کے آمال کو خوشنما کرتا ہے شیطان کو شکست دیتا ہے اس کے لیے جو دین کی بات سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جو دین کی بات سے نفرت نہیں کرتا وہ دین آسان ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بیٹھاتا صرف آسانی سمجھی آپ اور عمل کے لیے آگے بڑھے اللہ ہمارے دین پر عمل کرنے کو آسان کر دے کہتے ہیں ابو حریرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھاتا اکثر محفیلوں میں بیٹھتے تھے حدیث کو نوٹ کرنے یاد کرنے کہا اس حضر دوڑتا ہو آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا یعنی عرب کے دستور میں جملہ اس وقت سے کہا جاتا بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ کے بندے کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا کبیرہ گناہ تو نے کر لیا ہے اب تو تیرے لیے یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے وہ زمانے میں غلام ہوتے تھے آخہ کو پیسے دینا غلام کو چھوڑانا اور جو سو آزاد کر کے چھوڑ دینا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ستاد میرے پاس نہیں ہے میں غلام کو آزاد نہیں کر سکتا دین کی بات آئی نہیں کر سکتا آسانی لے کہا اچھی بات اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک کام یہ کر دے دو مہنے کے کنٹینیو روزے رکھ لے اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ مسلزل روزے رکھ سکتا دوسری آسانی آئی نہیں ہو سکتا اس سے بھی کہا تیسری آسانی لے اللہ کی طرف سے کہا ساٹھ مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیسے میرے پاس نہیں ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں میں نہیں کھلا سکتا بس دین کے احکامات آئے اور بات ہوئی اس ستاد نہیں تھی وہ چلا گیا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کچھ ہی دیر ہوئی دین کی آسانی کا نزول ہوا عدیز وزو یہ آسان ہے دین اس دین سے اگر نفرت ہے تو کفر ہے اس دین کو اگر دشواری سمجھ رہے ہیں تو اللہ ماشی قطبین کا منافقت ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ آدمی جس نے روزے کی حالت میں انبستری کر لی وہ دین کی آسانی مانگ نہیں آتا ذرا بلاؤ لوگ دورتے ہوئے گئے اسے بلا کر لائے اسی جب وہ گیا تھا مزید نبی میں ایک آدمی نے بڑی سی بٹی میں خجور بھر کر لے کر آئے اور اللہ کی رامے صدخہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین تعلیمات دین کی دے دی یا تو غلام کو آزاد کر یا تو ساڑ مسکینوں کا کھانا کھلا دے یا تو دو مہنے کے روزے رکھ لے کہا ہے ہوئی نہیں سکتا لیکن اللہ کا دین آسان ہے عمل کرنے والے کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے محبت کرنے والے کے لیے حرام سے نفرت کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خجور کی بٹی لاؤ غریبوں میں یہ کھلا دے ساتھ کا نہیں صرف جتنے لوگ کھالیں تیرا کفار آدھا ہو جائے گا کیا آسانی ہیں دین کی لیکن عزیز دوستو بھی آسانی ختم نہیں ہوئی دیلوں کے مہن کو بھی صاف کرنا باخی ہے وہ خجور کی بٹی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے خجوروں کو دیکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور اللہ کے رسولوں سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو پہاڑ مدینے کے آپ کو دیکھ رہے ہیں جس سے درمیان مدینے کی ساری بستی بسے بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی کا حساب بھی ہے اللہ کی قسم ہے اس ساری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی اور نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا اس بندے کی بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اجی ایسا مسکرائے پیچھے کے داد نظر آ گئے وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ غربہ کس کو باتوں میری اولاد میری بیویز کھجور کے زیادہ اغدار ہیں فرمایات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی آسانی لے تیرے بیوی بچوں کو کھلا دے تیرا کفار آدھا ہو جانے والا ہے اس حد تک دین کی آسانی عدید دوستو کس معاملے میں مشکل ہو رہی اللہ نے بوجھ نہیں ڈال دیا لا یکلیف اللہ نفسن اللہ سہا اللہ اپنے بندوں پر آزماش نہیں ڈالتا اللہ یہ کہ جدین وہ نبا سکتا ہے بوجھ نہیں ڈالتا اللہ یہ کہ جس میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے لا یکلیف اللہ نفسن اللہ سہا تو حدیث دوستو دین میں مشقت نہیں ہے دین میں آسانی ہے اس کے لئے خدم آگے بڑھانا پڑے گا شیطان جو ہمارے بورے عامال کو خوشلماں بنا دیا شیطان کو شکست دینا پڑے گا دین کی ہر بات سے صدق دل سے محبت کرنا پڑے گا صحابہ کے نہج ان کے منج ان کے تقوی ان کے سسٹم ان کی آئیڈالوجی ان کے میتھڈالوجی ان کے تریخی کار کو اپنانا ہوگا اور اللہ کے دین میں جو چیزیں حرام ہیں حرام سے نفرت کرنا ہے اسی دعا کے ساتھ خدبے کو اختام کریں اللہمہ حبی بلینا لیمان وزینہو فی قلوبنا وکرہی لینا الكفر والفسوق والعسیان وجعلنا من الراشدین وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا موسیقی موسیقی